معاواری کے مسائل کے انتلق بات ہو رہی ہے تو آپ کو جھاتی کا دودھ ہے وہ پلانے والی ماں ہوں میں اکثر جو ہے وہ ماں والی نہیں آتی اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں ماں والی نہیں آرہی کہیں حمل تو نہیں ہو گیا اگر آپ چھ ماہ تک بچے کو دودھ پلا رہی ہیں مسکل اپنا دودھ پلا رہی ہیں اس سے کوئی اور چیز نہیں دے رہی اور دینی بھی نہیں چاہیے اگر آپ اپنا دودھ پلا رہی ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو 99 فیصد چانس ہے کہ آپ کو حمل نہیں ہوگا یہ قدرتی طور پر ایک ایک نظام رکھا ہے اچھاتی میں دودھ بنانے والے ہارمون ہوتے ہیں بعض خواتین میں ضروری نہیں کہ ہر خواتین میں لیکن بعض خواتین میں یہ انڈا بنانے سے روکتے ہیں لیکن اس میں فیلیر ریٹ تو ہر چیز میں ہوتا ہے اس میں ایک دو پرسنٹ یانس ہو بھی سکتی ہے کہ آپ کو حمل ہو بھی جائے تو اچھاتی کا دودھ بنانے والی اکسر جو خواتین ہوتے ہیں کہ اب حمل نہیں آیا سوری ماں واری نہیں آئی تو کہیں حمل تو نہیں ہو گیا ان کو ایک زینی ٹینشن کا مشکہ رہتی ہے اب ہر حمل میں اس کا جو علامات ہوتی ہیں اس کا جو آپ کو سارا وہ محصوصات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اب اکثر جو خواتین جن کے دو یا تین بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہمیں سات کے ساتھ ماہ واری آتی تھی اب نہیں آ رہی یا جو ہے پہلے بچے کی دفعہ دو تین ماہ واری آئی تھی تو آپ جو ہے وہ شروع سے کیوں آ رہی ہے یا پہلے بچے کی دفعہ ہمیں دو سال نہیں آئی تو اب یہ سات کے ساتھ آ رہی ہے تو ان کے جو ہر حمل میں وہ مختلف ہوتی ہیں اس کے حساب تاب تو اس میں یہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو پچھلے حمل کی دفعہ ہوا تھا وہ ہی آپ کے حمل میں ہو تو یہ ضروری نہیں ہے ہر حمل میں آپ کو مختلف ہوگا لیکن اس میں چانس ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حمل ہو جائے تو اس لیے آپ کو جو ہے اگر ایک یا دو ماہ آپ کو نہیں آرہی تو اس میں چھ ماہ تک تو آپ دودھ پلائیں گے یا پریگولر اگر بچے کو اپنا دودھ بلا رہی ہیں تو اس میں چانس ہوتی ہے کہ آپ کو حمل نہیں ہوگا تو اس میں مینزز بھی نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے چھ ماہ بعد کے چانس بڑھ جاتے ہیں ویسے تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے دو سار بعد ماہواری آتی ہے تو ان کو حمل نہیں ہوتا حلکہ وہ کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کر رہی ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کو رکنے والے کوئی دوائی کوئی کچھ بھی نہیں استعمال کر رہی ہوتا لیکن اس کے بعد جو جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ماہواری نہیں آئے تو آپ ٹیسٹ کروانے پہنچ جائیں یا اس طرح کی تینشن لیں تو یہ بھی آپ کی صحت کے لئے اپنی حفاظت کے ساتھ رکھیں لیکن یہ تینشن نہ لیں کہ جو پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا تو اس دفعہ یہ کیوں ہو رہا ہے پچھلی دفعہ یہ نہیں ہوا تھا تو اب ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی ذہنی تینشن جو ہے وہ نہ لیں اسے لکٹیشن اے منوریا کہتے ہیں اکثر جو ہے وہ ماہیں جو بچوں کو دودھ پلاتی رہتی ہیں تو اس وقت ماہواری نہیں آتی لیکن جیسے دودھ پلانا بند کرتی ہیں بچہ ڈیڑھ سال کا سال یا سوہ سال کرتا ہے یا دو سال کرتا ہے وہ بچے کو اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں کھلانا شروع کر دیتی ہیں تو جیسے جیسے بچہ دودھ کام چھاتی کا کرتے ہیں تو ماہواری بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بچے کو اس لئے لہذا جو ماہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو ان کو یہ ریزیرنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا یا اس طرح کا ہے تو آپ کو اس لئے ماہواری نہیں آ رہی تو یہ بالکل بھی آپ ٹینشن نہ آ لیں یہ اکثر خواتین میں ہوتا ہے یہ ایک چیز نارمل ہے تو اس میں یہ خدا کے قدرت ہے بس ہی اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے اکثر خواتین آتی ہے کہ پچھلے بچے کی دفعہ آئی تھی ہمیں ہمیں ماہواری ساہ ساتھ آتی رہی ہے تو اب نہیں آئی لہذا آپ کو میڈیسن دیتے ہیں کوئی دوائی ہوتا رہا دیتے ہیں جس سے ماہواری آ جائے پھر ہی دوائی جوتی ہے وہ بیماری کرتی ہے تو یہ بیماری نہیں ہے تو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بس نارمل چیز ہے کہ یہ نارمل فنومینا ہے اگر آنی ہوئی تو پود ہی آ جائے گی بحلی کے امین پوچی بچے کوئی مسائلی نہیں ہے کوئی آپ کو انڈ دانی میں یہ پانی میں آلی ہے کوئی آپ کو رسول ہی نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ہرمونل کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر میڈیسن کا ہے کہ تو اس لئے آپ نے کوئی بھی اس طرح کی میڈیسن نہیں لینی اگر بچے کا جیسی آپ دودھ کم کریں گی یا اچھاتی کا دودھ بچہ پینہ باند کر رہے گا یہ نہیں کہ آپ نے خود اسے باند کروانا ہے ماہواری کے لئے بچے کو پلائیں اس کو دو سال تک اٹھائی سال تک اتنا بھی اس کا پیرد ہوتا ہے آپ کو دودھ پلائیں آپ کو جیسے ہی آپ کا پیرد کتم ہوگا تو آپ نے ہماری نان رولانا شروع ہو جائے گی یہ تو کچھ تھی ماہ کی جو بچے کو اچھاتی کا دودھ پلائ رہی ہیں ان کے بارے میں علومات اپنے بہت سار دھیانے کے لئے